اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی سلامت سلوات پڑو برمحمد والے محمد اپنے اپنے مرہومین نگوشش وستے بھی ایک دفعہ با آواز بلند سلوات پڑو بارویں آقا دے ظہور دی تاجیل وستے بھی اپنی زبانہ نمارتر کرو با آواز بلند سلوات پڑو ماشاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ اللہ علی اللہ عظیم آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ علی سلوات پڑو بلند سلوات پڑو الحمدللہ والہ اللہ الناس ورے غلوبنا بل آیت یال محمد صلوات پڑو بلند سلام والا قوتا نبیان و آدموں بین المائی و تین سید العرب والعجم مکی المدنی آقیل فی شانی ہی و مار سلناکہ اللہ رحمتہ للعالمین صلوات صاحب تاجی والمیرہ والبراک والعالم اسم وغن ورمکدس ورفوان منکوش فی اللوحی والکلام احمد مصطفی صلوات پالا وزیرہی و خلیفتہی آب ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر للمومنین صلوات زینت المسجد والممار فاوت اللہ عہدہ والبدر والعنے و بیر العالم اب الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدہ امیر المومنین صلوات امام امام فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افحس امام خلقنا امام 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 اللہ ترجم سلوات امام فضائل سنیں من میں چاننا میں یہ پیغام نوجوان نا چک نا کیونکه حکم ممن ممن نائلہ ہوں گے کہ مجلس مقصد حسین ہے اس کے اندر دو چار فرمان بھی ہونے چاہیے فضائل سون کے مومن خوش ہوں گے پھر فرامین انہاں معصومین دے سون کے اپنی زندگی دے اچھے عملی طورتیں اس نے بہتر بناوان دیوی انسان کوشش کرے خالقی قینات نے اس آئے مجیدہ دے اندر اسا انسانہ دے دو سوال کیتے پھر خالق نے سوالانے جوابیاں بتا فرمائے خالق فرمارے اے حضرت انسان آیا تو یہ گمان کرنے جو میں خالق تینو عبس اور فضول بنا کے دنیا تے بھی دیا ہے اور تینلوٹ کے میں رحمان دی بارگاہج نہیں آبنا اور خالق فرمارے نہیں ہی تیرا گمان غلط ہے میں تینسانوں عبس اور فضول ہی نہیں بنایا تینلوٹ کے بھی میں اللہ دی بتا چاہوں دوسرے مقام نے فرمایا قیفہ تک فرونا ملا ہے وَقُنْ تُمْ عَمْبَادًا فَاحْيَا قُنْ سُمْمَ يُنِدُكُمْ سُمْمَ يُحِي قُنْ سُمْمَ إِلَيْهِ تُرْجَوْنُ او حضرت انسان تو کی میں اس خالق نے انکار کر سکتا ہے تو کوئی شہ نہ ہوئے تنو ایک خوبصورت انسان بڑھائے پھر اس چند روزہ دنیا دی زندگی دے بعد موت دے سی پھر وہ رحمان زندہ کرے سی وہ رحمان پہ افرمین دیتا ہے لوٹ کے میں رحمان دی بار گاہے چامنے پھر دنیا دی رہے کہ تکبر کیسا بڑھائی کیسے غرور کیسا اور امیرِ قینات نے ناجل بلاغہ دیوجبی وعظیم جملے فرمائے میں نو تاجب ہے اس انسان دے جڑے انسان کو اس خالق نے اس دی موت میں پشیدہ رکھیا بیماری اندھا اس نے علم کوئی نہیں زندہ ویندے جنازے گھر واپس آن دے اپنے قدمہ تے چل کی ویندے لوگ سارا دے کے گھر لیں چھوٹا جیزا جانوارا ہے مچھر کٹ نوست تڑپ ویندے اے حضرت انسان گرمی دی شیطہ دنال جرے بدن ایک پسینہ ونے بدن ایک بدبو پیتا ہو ہمیرِ قینات پہ فرمین دے نو حضرت انسان پھر تکبر اور بڑھائی کیسے دوسرے مقام دے فرمایا اپنی امتدات بھی گور کر اپنی انتحات بھی گور کر بھل گئے انسان اس دنیا کے آگے اس رحماندیم بے پناہ میں امتہ کتنا غرق ہویا اپنی حقیقت نہیں بھل گئے امیرِ قینات فرمایا ہم حضرت انسان اپنی ابتداد نہیں بھیگ اپنی انتحات نہیں بھیگ کانہ بالام سے نطفہ ویگون و غدوں کیفہ تیری ابتداء ایک نجس نطفہ ہے تیری انتحا ایک مردار ہے پھر تکبر والی زندگی نہ کر کتنا کریم ہے خالق را حدیثیں کل سیدھا مفہوم ہیں اور رحمان فرمین دے اوہ میرا نافرمان بندہ تین قدائیں سوچئے میں اتنی اتنی نعمتا عطا کی تھی انجو تنیمتا جھگر کی میں رحمان نہیں بھول گئے قدائیں سوچئے ماد شکمیں چاہویں چار مہینے تیرے مکمل ہوئے تیرے بدن جرو داخل ہوئی بول نہ ہوئے سکتا اپنیاں ضرورتا نہ سنا ہوئے سکتا میں رحمان ماد شکمیں تیری ہر ضرورتنا پورا کرن والا میں چرح اللہ تیرا جا دنیاں تینا میں آیا گھارہ لینوں پتہ کوئی نئی خوبصورت اسے منصورت کیسی شکلہ والا ہو سے میں جاندہ ہم ہو سے ضعیف میں تیرے ماں پہ ہو بھینا مرار رشتہ دارا تو تیرا انتظار کرایا کوئی تیرے لباس تیار کیتی بیٹھے کوئی تیرے اچھے اچھے نا تجویز کیتی بیٹھے پھر دنیا تیارانے بعد میں ہر نعمت تیرے وست دیتی میں رحمان مادی چھولی جتنا وقت گزاری میں کوئی حکم نہیں کیتا بچپن گزاری میں فرصہ دیتی لڑکپن گزاری میں رحمان تیروں ازاد چھوڑیا اوہ حضرت انسان وجدہ تیرکھئے نا جوانی دی دیلیس تیرے کدام ہون میں رحمان حکم ہے اوہ میرا بندہ ٹھہر جا تم ازاد نہیں تم عبل کہ میں پوری قینات تیرے وست دی بڑھائی تیروں اپنے وست دی بڑھائی میں ہم تیرا خالق میں جان دام جیری شاید تیرے فیدے چاہیے تیرے تیرے حلال کیتیم جیری شاید تیرے نقصان چاہیے تیرے تیرے حرام کیتیم میں اور تیرے کل کوئی شایدیں مگتا نہ ہی تیریاں عبادتہ دی میں نو ضرورت ہے میں رحمان چاہنا آ میرے سامنے جو پھر جدا آکی پیشانی میں خالق دے سامنے جو بیسے نہ تیری اس پیشانی نو اتنا بھلا کر چھوڑے سان جو کہیں غیر دے سامنے نہ جو کم بیسے کتنا کریں گے پھر سب تو زیادہ محبت کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے کہ انسان اس رحمان میں بھل گیا نعمتہ اتنی ہے ان غرق ہو یا نعمت جو خالق فرمایا انتو دنیمت اللہ لا توسوہا ہو حضرت انسان میں اتنی ہے تنو نعمتہ عطا کیتین انہا دا شکریہ نہیں فقط گرنا چاہو میں تیری ساری زدگی ختم ہو سکتیے میری انہمتہ دا شمار نہیں کر سکتا پھر سب تو زیادہ محبت کرن والی ذات اللہ دی ذات ہے گناہ وانالو خالق تیرا میرا رزق بند نہیں کریں دا نعمتہ کبھی نہیں کریں دا جناب ابراہیم چوتھے آسمان دے گئے میراج دے اللہ نے زمین دے ہجاب ہٹائے توجہ ہے میرے پاس دے قصیدے سڑا وڑ پاس دے میرے بھائی بھی موجود ان میں ایک دا ایک پیغام میں توڑی سوچتے تھوڑا پڑھنا ہے اللہ دے نبی میراج دے گئے جناب ابراہیم خالق نے زمین دے ہجاب ہٹائے اللہ دے نبی زمین دے لٹھا ایک مارد اور زانت معصیتیں موجود ان اللہ دے نبی بدعا کی تھی دوسرے جوڑے نو لٹھا بدعا جدا تیسرے جوڑے نو لٹھا مرتبے معصیت اللہ دے نبی نے بدعا دا ارادہ کی تا آوازِ قدرت ابراہیم ہون میرے ہی نابدہ تے کنیزہ نو بدعا نہ کریں بارے لا زمین تیری فرش تیرا نمتہ تے عطا کی تیا جوانی تے اس عطا کی تا تیری نمتہ استعمال کر کے تیری زمین تے رہ کے تیری نافرمانی ہے اس واسے بدعا کی تے موازِ قدرت ابراہیم ہک لازا ویب کے برداشت نہیں ہویا بدعا کر چھوڑیے ہی میں رحمان کتنے عرصے تو اسے حالت جویدہ ہی پیان تے برداشت ہی کریں میں اس طرح عزق مند نہیں کی تا میں چاہاں اسے گناہ دی حالت جو مہت چھ دے وہاں میں کہیں دے میں شویدہ مہت چاہاں جو نہیں ہے میں کسے گناہ پوچھا اسے گناہ دی حالت جو مہت چاہاں میں نے اپنی مخلوق پیاری ابراہیم پتہی میں انت عذاب خوری نازل کیوں نہیں کی تا اس واسے عذاب نازل نہیں کی تا جو ہو سکتا ہے انا گناہ گارانی نسل چون کوئی ویرہ مطی اور فرمہ مردار پہتے پھر ابراہیم پتہی ہے خوراں عذاب نازل کیوں نہیں کی تا آپ توبہ دا دروازہ کھلا رکھے سو سال دیں گناہ گارلوے نہ تھے سچے دل نال متوجہ ہوئے میں ساری زندگی غلط کریں دا رہے ہیں میں گناہ کریں دا رہے ہیں رحمان نعم تج اضافہ کریں دا رہے ہیں سو سال دیں معصیت بعد سچے دل نال ایک دفعہ گناہ گار میں رحمان بھی بارگاہ چاہت کے میرا اللہ غلط کر بیٹھا نہیں سننا پروندہ جو سو سال کسے گزارے نہیں ہیں میرا گناہ گار بندہ ایک دفعہ میری بارگاہ چاہ کیا دے یا رب میں رحمان دی بارگاہ جو آواز آن دیے جیو میرا بندہ میں تو تیرا انتظار پیا کرے کتنا کریمی ہو خالق تیرے چوتھے معصوم آزرے اور میرے چوتھے امام زین اللہ بدین آمینہ آدھران دا ٹیم ہوئے آچھے رہے جے امام دے نکاب ہوئے ایک ہاتھ رکھے نہ حجر اس وقت ایک ہاتھ خانہ کعبہ دے دروازے آکھے نہ ہو میرا کریم اللہ اس سے لے رات دے دنیا دار سانگیں تیرے ستارے جگ مگا رہے نہ دنیا دے بادشاہ آرام بستے اپنے مستر دے سانگیں انہا اپنے نگابان دروازے تے کھڑے کر چھوڑے نہ انہا دے کوئی دروازے تے سائل آسی اسنو کل صبح ہون دا انتظار کرنا پوسی بادشاہ اٹسن دے ہو سی نگابان ہٹسن سائل اپنا سوال دا سیسن سوال دا جواب ملسی تیرے اور میرے چوتھوی امام فرمائے نہ ہو میرا کریم اللہ اس سے لے رات دے تیری ذات حیدی ہے قیوم دی ہے اس بارگاہی جو آز پیام دی یہ حل میں مستغفر ہے کوئی طلب میں منفرت کرنو اللہ کتنی کریم ہے ذات تیسرہ فرمائے ابراہیم پتہ ہی میں فوراں انہا گناہ گاران دے اُتے عذاب نازل کیوں نہیں کریں نا فوراں عذاب نازل ہو کریں جس نے قبض ہے قدرت تیسرہ فرمائے ابراہیم کر لے جنا اس لوٹ کے تمہیں رحمان دی بارگاہ چاہنے کتنی کریم ہے ذات کتنی محبت کرنوالی ذات موسیٰ نبی نے حکمہ جمعہی کارون و تبلیغ کر باری لاقعی دفعہ گیاں دولم دے نشک مستے منیندہ نہیں وعدہ کر آخری دفعہ جا رہے ہیں جدہ ہونڈنا منینہ تیس پی عذاب نازل کریں خالق نے عذاب دا وعدہ کی تا جناب موسیٰ آئے کارون نے دروازے دے میں اللہ دا پیغام لے آیا راہ راستے آوان دولت دنشک مست درباناً حکم دے کیا دے موسیٰ نو میرے درباری جبہر کڑ چھوڑو اللہ دے نبی دربار تو بہر عذاب دے اثار شروع ہوئے محل حل ساری دولت سمیت لگے بانا سمیت زمین دھسنا شروع ہویا عذاب الہی دے اثار لیکن کارون چیز چیز کیا دے موسیٰ میں تیرا رشتہ داراں میں تیری خالہ دا بیٹاں میرے مانی کر میرے عذاب ختم کر روایہ دلہ وزن ستر دفعہ کارون نے جناب موسیٰ کو المدد منگی جناب موسیٰ دلش رحم نہ آیا کارون محل سمیت غرق ہو گیا جدائے نہ بارگاہ خدا ودیت جناب موسیٰ بارے الہ ستر دفعہ مدد منگی میرے دلش رحم نہیں آیا موسیٰ فرما رہے ہیں کارون غرق ہو گیا آوازِ قدرت موسیٰ تیرے کل ستر دفعہ مدد منگی اس تیرے دلش رحم نہیں آیا یو کارون سچے دل نال میں رحمان کل ہک دفعہ مدد منگی آمیں دائیاب ختم کر بارے الہ میرا دشمن تنائی دشمن تو اٹھائی اس واسطے میرے دلش رحم نہیں آیا آوازِ قدرت موسیٰ تیرے دلش رحم آوے کیوں آج یو کارون موسیٰ تیری مخلوب جنای یہ میری مخلوب میں نے بڑی پیاری ہے پھر میرے سمید آخری بندے تک کوئی بندہ نہیں دعویٰ کر سکتا جو میں معصوم ان الخطا یہ شیطان ملوم نے وعدہ کی تا یہ خالق نال میں تیرے بندے انو رائے ہدایت رائے راستو اٹھے سام خالق فرمائے آئی جنے میرے اُس سے نہ تیرے نہ بڑھ سن پھر اس میں فل اجمان والا خالق دا شکریہ آدھا کر جدہ خالق نہ راض ہو جو رحمان اپنے دروازے بند کر چھوڑے تیرہ اور میرا اس محفلت اکٹھا ہونا اجمان ساڑے اتنے گناہ نہیں جو رحمان اپنے دروازے ساڑے بند کر چھوڑے جلدی راضی ہونا والی ذات آخری گل جناب دیزام و تمام موسیٰ نبی کو القوم ٹور کی آئی یا نبی اللہ خوش قسالی ہے بارش تھی دعا کرو لوگ تھی جانور مر رہے ہیں اللہ دے نبی کو ہتورتی ہے باری لا بارش نازل کر آوازِ قدرتِ موسیٰ تیری قوم میں چھے کیسا گناہ گار ہے جس دے میں رحمان غزب نہ آکان جیتنے تائیں کوئی اس وستی اس لوگ کی جراسی تیری میں بارش نازل نہ کرے سا یا او چلا ونجے یا سچے دل نہ توبہ کر لوے اللہ دے نبی فورا نہ کیا باری لاودانا تاکہ اس دی وجہ نال بے لوگتِ عذاب تنا ویوشنو سامنی وستی گرائیں جبیر کٹ چھوڑیے آوازِ قدرتِ موسیٰ تینو اگر اس گناہ گار دا ناچھ دستا وقت میں اللہ نو ستارالویوب کا انسا جس کتنی کریم ہے ذات ساڑے گناہ ہونتے پائے اس پر دے انسان تیرے میرے گناہ اگر گھر والے ہونتے ظاہر ہو ان یا تیرہ میرا جنازہ چاہوان وستے کوئی تھی آتی ہے کتنی کریم ذات ہے موسیٰ نبی واپس آئے لوگ آئیوں مطالبہ کیتا اللہ دے نبی آتی ہے میں نے کوئی رحمان ناہ دستے ہے جو تو انہوں دستا وہ گناہ گار سوندہ بیٹھائی اتھائیں سچے دنال توبہ کر گیا تھے میرا اللہ تو کتنا کریم ہے اتنی گناہ ہوندی یا لوگنی دے باوجود میرا ناہ تو موسیٰ نبی نہیں دے سننگوا میرے گناہ ماف کر اجا میفل منتشر نہیں ہوئی یہ رحمتِ خدا نازل ہو گئی اللہ دے نبی کوئی طورتِ بارِ الٰہ ساڑھی میفلین تک کوئی بیر ہی نہیں گیا تو رحمت نازل ہو گئی آوازِ قدرتِ موسیٰ اس نوجوان گناہ گار سچے دنال توبہ جو کر لئیے میری رحمت کی میں نازل نہ ہو گیا کتنی کریم ہے ازاد جاد پھر ازاداران مظلومِ کربلا دو آنسو اللہ کو بڑے پساندن دنیا تو فرصت ملی کدائی مشلت بیت کے تنہائیں چھیں پھر لوگ اندھے سامنے اپنے گناہ دا اظہار نہ کیجا کر گناہ دا اظہار لوگ اندھے سامنے کرنا گناہ تو بتر گناہ ہے اور رحمان فرمین دے میرے سامنے آپ نے گناہ واندھا اظہار کر میرے کل طلبِ مغفرت کر تنہائیں ازبائے کے خالق دے خوف میں چھائے ہویا ایک آنسو اللہ دے غزب دے سمندر نکھر نہ کرنا رستے کافی ہے دوسرا آنسو غمِ حسینِ چھائے ہویا آنسو عجر و کمل اللہ عزاداران مظلومِ کربلا فطرتِ تھک و اندھنا بہرم تازہ گزارے ہیں طرح طرح دے فتوین شیعہ قوم تے عزاداران مظلومِ کربلا سادروں من عبیدت نہیں سنتِ رسول اسے لئے راز ریائے بیٹھے ہو پتہ ہی نہیں توڑے آنسو جی قیمت کیا ہے مولا حسینِ دنیتی آئے کہنا کے رسول سیدہ دیکھا رہے ہیں بلا تشبیح اللہ دے نبی حسین مغتنا تے شایہ خوش ہوئے تھوڑی دیر بعد سیدہ عجیب منظر بٹھا اللہ دے نبی کہنے حسین نگل چھوڑے کہنے گریبِ کربلا دے لبان دے بوسے داڑی ہنجو انحال پسی ہوئی سیدہ پچھ دن ہے بابا نواسی اندی آمد دے تنانے خوش ہو دینو تو سروں میں پہ ہو گئے ادن زہرام حسین نگل چھوڑے جبرائیل ستر ہزار ملائک نال آکے مبارک بھی دی تھی کہ میں نے اللہ دے لکھی ہوئی ایک تحریر دی تیسی سجھ لکھتے ہو یا رسولِ خدا ایو تیرا نواسہ حسین ہوسی ایک ایک ہجری ہوسی دا محرم ہوسی لکھو دکھ سہرا ہوسی ترائے دے ہارے یا نہ بھکھا دے پیاسا ہوسی ہزارہ مارانہ لے ہوسی انتے کلہ مری مرانہ لہ عجروں کو مللال بڑے دردہ اللہ دار تشریف فرماؤ دوسرہ چودہ سو سال بعد میری زبانی سن کے رنے ہو مانہ رنے ہوسی رج رنی بطول میں عدمات سن کے رنے اللہ جانے بہنہ دیکھی میں نبیوں سے کڑیاں ستر قدم دے کسلہ وے دی رہیاں حدیعہ عمر بن سعید چھوڑا لے میرا تصاویرہ ہے عجروں کو مللال بڑے میں عجر دار تھی آنسو دی قیمت دسنا چاہتاں ای مرفق والا آنسو دی قیمت کتنی ہے آئے اگرزامت کر کے آئے بیٹھیں آرام چھوڑ کے بیستر چھوڑ کے مٹی ہیں تبائے کے رنے بیٹھیں تیرے آنسو دی قیمت کیا ہے جدہ سنے آنا سیدہ کچھ بھی ہیں بابا میرا حسین پیاسا زباہ ہو سی دوسرہ ہو سو اللہ دن نبیہ دن میں نوشا علیہ یو بھی نوشن حسن بھی نوشن عدی بابا میں حسین رسولِ خدا فرمائے ظاہرہ جدہ حسین پیاسا زباہ ہو سی نا اصحاں نہ ہو سو وقت پریشان ہو کیا دی ہیں بابا اسا سارے جو نوشن میرا حسین پیاسا زباہ ہو سی ولی میرے حسین رو سی کون یہ وعدہ جڑا اس سے لگا دے مٹی ہیں تبائے کے بیٹھے رون دے اللہ دن نبیہ فرمائے میری دھی گھبرہ نہیں اللہ ہے کیوں جی کون پیدا کرے سی جڑے مٹی ہیں تبائے کے تیرے حسین رو سن جدہ سنے یا نازہ دار ہو وقت پچھتی ہیں بابا جو میرے حسین رو سن اللہ دن نبیہ دن میں انہ دی شفاعت کرے ساں جدہ سنے جملے سیدہ چھپ نہیں رہے دی بابا میں وعدہ پہ کرے نیا اتنے تئی میں زہرہ جنت جنوے ساں جتنے تئی حسین دے ازادار آنی شفاعت عجروں کو ملنہ ہے کر کرو ملنے کتنی قیمت ہے ازادار دے آنسو بھی ازادار اپنے مرفت والے آنسو انہوں سنبھال کے رکھ تیرے آنسو انہوں لون وستے سیدہ دے رمال آنے کتنا قیمت ہے ازادار دے آنسو جڑا حسین دے زخم دے مرحب بڑھتا ہے میدانِ معاشر اسی ازادار تشریف کرماؤ جڑی حقیقت سنن دے آنی ہو اعلانوشی سار جبالو اکھا بند کرلو میری کنیز سیدہ پہ گزر دیے بھریا معاشر ساری جبالے سی اکھیں بند کرلے سی اللہ دے نبیہ سار جبالے سی اکھیں بند کرلے سی آوازِ قدرت اسی میرا حبیب اور تُو بھی سر جھکا کر اکسی بار اللہ میری تدھی پیام دیئے آوازِ قدرت اسی یہ تیری تھی اج زہرہ جڑے رنگیں چاندی پہینا تُو بھی برداشت نک ریسے کیڑے رنگیں چاسی ادھا دارو بندرول ایک کھاتے جو حسین دے زخمی گرگا بھے آکسِ چالی ادھا برگا آکے عرش دا پاوان پیسی آکے آکے آکسی اللہ میرے دیئیاں پتراندہ کیڑا کے سور اجروں کو مردانہ حق مردانے ازادار تصریف کرماؤ موکی دیمن اسفد نال مولا حسین دی شہادت دے بعد عزت دے درام نال قلیدی ادھین امدینے پچھاوے نا لیکن ازادار ہوئی نینے کیتا جدہ تیرہی زرب شلی انترہ اعلان ہوئی نینے پہلا اعلان کیتا جبرئیل لوگو حسین مارے اگے ہیں دعا اعلان کر کے ظالمہ دن میں ینتا دے بولی الحسین کونیں جڑا حسین دیا اللہ شاہ دے گھوڑے بجاوے اجروں کو مل اللہ اتنا پیار آئی نینے دیئیاں پردہ کچھ طرح حسین بہر نہیں آئیاں بھج دے رہیں اللہ شاہ دے گھوڑے دے بہر نہیں آئیاں ازادار تصریف کرماؤ تریہ اعلان شمر ملون کیتا ہے لوٹ لو اینا ناغازی کوئی نہیں رہا تسلینا لٹنے لٹنے بعد ازادار ہوئینا چو گردو خیمیں انو بھال آئی جلدے ہوئے خیمیں ساریاں بیبیاں اتھی آئین یہ تھے سید سجاد بیماری دے بستر تے آگے آلیا وقت امام کو پہلا مسئلہ پچھے قدی بچلا سجاد آکھ بھال خیمیں جل گئے سانوں دے سا سنجل ونجنا یہ بہر لگی ہے ونجو سید سجاد پھوپی اممہ علیک ادنا بالفرار الالبر پھوپی اممہ بہر دور ونجو میں تودے پچھنا ماما نہیں ہے جو لی ہیں تو ازاداری نال منسلے کو مسئلہ جو پچھتی کھڑی آئی مسئلہ نئی جانے ازادارو مسئلہ جانے دی آئی وقت پچھتی کیوں کھڑی آئی پلما فرمائے دن پچھتی تاں کھڑی آئی یہ وقت امام ہو سکتا ہے متہ دین گنجائے شوئے آلیا جالک مارونے بغیر چاہدار اجروں کو من اللہ اتنا پیار آئی یلیدی دھی نو پردہ آگئی بہر حمید روایت کریں دے ادھے کوئی ہمت نا پہاڑ یلیدی دھی جلدے وقت خیمے وقت خیمے جوانجنا چاندوی آگ دے دا ہی نہیں وانج سکتی ادھے میں قریب آیاں میں بے پاس مو کر کے اکھے بی بی کوئی دنیا نا مال رہ گئی ایک قیمتی تا چھوڑ دے ادھے شرم و عیادی ملکہ بے پاس مو کر کے ادھے عبد خدا دنیا نا مال نہیں میرے حسین نا سجاد عجروں کو مل اللہ میں بیر مال وعدہ کی تائی بہن ولی نو ولی تیرا سجاد حضر دارو آدھے خیمے ایک داخل ہوئی تھوڑی دیر بعد میں عجیب منظر میں چھائے چویس سالہ نوچہی ودیئی آدھی ودیئی حسین تے اکبر چایا ہاں بوں اور کھا چایا مشکل میں سجاد تے سانیاں کڑیاں جا جاتے چوگردوں فوج جفاد آدھی میری ہے مجبوری میں بے نہیں سک دیا تے چوگردوں فوج جفاد تو سام گیا ہے تیری نب گئی ہے تے پاندھا اوکھے شام بس سجادہ رو مسائب تے جلدی دا جوڑ نہیں بھائین دے حوالے میں مرکنا اوکھی تے باو میں سوکھی گزر گئی راک یا را ہا را ہا را دیں شڑے ظالمان تبل دبنگل اپنے نجس لاشت اپنائے میں بی بی ادھی امہ فضا میرے بھرا دیا انہا اپنے ناشے دفنہ لائیں انہا دے کل پچھا دوسرہ نہیں دفنہیا اصا میرہ نو اجازت دے اصا بھی را دفنہ لائیں ازادار کدائیں سنے بین بھی را دکھا اللہ دو پچھ دیکھلی ہوئے اصا نو اجازت دے اصا بھی را دفنہ لائیں ازادارو جڑے ظالم جواب دیتے جگر پھٹ گئے آدھے بھائیں آپ پھنی آپ کا زادین آپ جڑا پروانہ ابن زیاد لیک کے بھیجئے نا اس سے چلکھے ہوئے ہیں جنازے مسلمان نہ دے دفنہ اجروں کو من اللہ اتنی غریب ہو گئی ہے یلی ردی ازادار تشریف برماؤ نہیں ملی اجازت مل گئنے زیور نہ لائک بازار دے نہ لائک زیور پھا لے نہیں دے بھلا نے اٹھا کی میں چنافری گل تبھید دی ایک خکستری رنگ دا اٹھے یعنی آکھا ہے چو نیر بھائے اٹھا دے کننہ نال مو ہی لے دے کوئی گل ہی کرن دے علیہ دا مو پھر گئے سیدے سجادہ لے پاسے اب یہ بچنا سجاد وقت دا امام دسانہ آئے اٹھا رون دے یہ بھائے اٹھا نال اپنی زبان اچھ کوئی گل ہی کرن دے آدھا کیا ہے سیدے سجادہ دے فکری امام نہیں سنیاتا تا نانے دی امت بھاویں حیوان انسانی معرفت رکھتے اے آدھا پہ انہا نوے انہام دا لالچ جلدی انہام لون واسدے رستج کریسن دوڑی تے زلام خبردار زلام برداش کر لوائے تیز نہ بھجائے دوڑی کانڈ تے آم نہیں ظاہرہ دیا دیا بڑے دردان ازادار تشریف فرما ہو گئی بے پلانے اٹھانتے سوار اور پہ کافلہ جدہ مقتلے چاہیئن ازادارو بی بی ان سواری اندے بانگ دا انپدار نہیں کیتا ازادارو کھڑے اٹھانتو لائے پہین لیدیاں دیا دنو پڑانا لے تھائیں مکیسا کریں دن جو آلیا ہی میں لتھی ہی میں اکارا اسلطہ میں آدھارانا نکیتا کر مکیسا اکارا اس مرد لین علی شاہ سوارا عجروں کو مل لائے کر کے روانا لیا غازی گھوڑے تے چڑھ نائی جان دے آئے 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 وڈیاں پرددار ایک واری جائن اب باب دی شای ایک بہرہی دوئی دفعہ ورا مرا کشا عجروں کو مل لائے کر کے روانا لے لاندیاں آئین تلا شاہ داندیاں گئی ایک وین شروع ہو گئے ایک وین میں پردد آران اسے دہ میری گلدی تید کرے سوار گھروں جنازے اٹھیں دینا اوہ یہ سلا کیا لے اوکے بین دا بھیرا مر ونے بین دور رہی ہوئے اوہ دور دیا وستیاں بین دا جدا بھیرا وان دیا اللہ شاہ دیا ہوئے ہار کوئی آدھے ہاتھ ونیو گریب دی بین آدھے عجروں کو مللہ آدھا دارو ہار کوئی آٹھ ونے جنازے بین آدھے آوالے بین آمی آدھا ٹھوم لیے بھیرا واندھے چہرے چملیے ازادہ روات راج راج وین کرنیے کوئی ظلم نال نہیں اٹھیں جدا جنازے دہ ٹائم ہوئے گھار دیا خاندام میں بزرگ اٹھیں دینا یا بینہ میں سکے بھیرا اٹھیں دینا آگے بینہ میں سراتے ہاتھ رکھ دینا تسلیاں میں ملہ یا کو جا دن اللہ دی مردی جنازہ چھوڑا اوہ پہنگاران یا رانیان جنازے قبرستان عجروں کو مللہ آدھا دارو خوش قسمہ جن سادیاں بینہ کوئی ظلم نہیں کریں گا اس سلح کیا لے آؤ ایک بینہ آئی اوہ جڑی یا را محرم بھیرا دی لاشتے آئی دیکھے میرے علکہ سے انصاف نال بول بینہ آئی یا بینہ دی زینب آئی اوہ زینب آم بینہ آئی اوہ اس رینب آم بینہ آئی عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ عجروں کو مللہ آئی کر کے روڑا لے کے ڈالی آئی یہ حسین کو فن کوئی نہیں پھائے ہویا اوہ حسین دینا شتے پچھرا نڈے رہا بینہ دی آچھ مجبور ہے علماء فرمائے میں نعر کا دیکھو نہیں ہے نال زینب پچھر ہٹھا ہے اوہ جہتا پچھر ہٹھے نبھیرا دا چہرہ گلے دیایا چہرہ نظر نہیں آیا کٹیوں یا رگات نگاہ پھئیے حال یا کھڑی پچھ دیئے اہم تا اخل حسین اوہ میرے نال بول حسین توں نے عجروں کو ملل آخری جملے میں مربھائیوں میں ہوا لیا اجا اللہ شاہ سے مانی ہو دیایا زالے مادن سجیاد پردے دارانوہ کلاشاں چھوڑو چہرہ کلاشاں چھوڑاں لگ دیایا یہ کو جا دیا ہے نا میرا اللہ سادے کترانہ گرہ کسورا اوہ پتاری سادے مارن پھلاری سادے مارن روانی کوئی نگن بس ہزادہ رو ساریاں بیبیاں لاشاں چھوڑیاں ایک بیبیاں جیڑی لاش تو نہیں تھیا تیڑے چھوڑیاں بھی آل مجلج بیٹھے ہوا تیڑے حسین سینے میں قویر میں سونا نہیں تھیا اوہ اصلا کے آلیاں وہ ہی کے ظالم مقامت اوہ سا کے ساتھ حد نہیں رکھیا ظلم نہ تراجہ نہ رہایا آدھے بچی جلدی کر لاش چھوڑا آدھے دوسل کے ونیو میں نو چھوڑی ونیو ظالمت ہے جنگلے کے گھرے سے آدھے اقصال لگے ویسا اوہ میں عبودر لفارید دیا اچھا راہت لگی ویسا اوہ تئی کا فلانا پہ آوسیا اوہ دی منت کر کے اقصام اے مدینے آل حسین جنیا اوہ منت لاؤ میرے باپ دلاش اللہ علانت اللہ ہی لکھوڑا